سناتن دھرم زندہ پر ہماری نہ کوئی پارٹی ہے نہ ہمارا کوئی سنگٹن ہے ہمارا سنگٹن صرف ایک ہے سناتن دھرم اور ہندو دھرم پرشاہشان کتنا جلدی ہو سکے گرا دے نہیں تو اپنے ہاتھ اس مرمان کے گرانے کے لیے دم رکھتا ہے یہ پروٹیس اس لیے کہ یہاں میں جو باہر سے مسلم آئے ہیں ان کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہاں آکے دنگے پرساد کرے نہیں چلیں گے 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 چھت پر چلتے ہیں سناتاندارم زندہ باBen نہیں چلیں گے موسیقی 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 کے تحت لائے تھا اور آج اس صدن میں کافی لمبی چرچہ اس پر ہوئی ہے سنجولی میں ایک چھوٹا سا لینڈ سپیس تھا جس میں کافی ٹائم پہلے کسی نے قبضہ کیا تھا اور قبضہ کرتے کرتے اس نے کئی ملٹی سٹوری بیلڈنگ وہاں پر بنا دی اور جیسے اس معنی صدن میں آج پوری جانکاری آئی ہے کہ مانی منطری آنروت سنگھ جی نے کہا کہ وہ لینڈ ہیماچل پردیش گورنمنٹ کی ہے حرانی کی بات اس بات کی ہے کہ پیڈیوڈی منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ وکبورڈ کی ہے اور پنچائی تیراج منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہیماچل پردیش گورنمنٹ کی ہے اور اس معنی صدن میں میں نے یہ مدہ اٹھایا تھا کہ اس کو کلیر کرے کہ کس کی لینڈ ہے اور مین ایشو یہ ہوا کہ وہاں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ وہ لوگ ہے جو دوسری دھرم کے لوگ ہیں اور بیچ اس میں یہ مسجد کا ایک نرمان کیا گیا ہے اور اس کے نجدیک بہت سارے سکول ہے بہت سارے مندر ہے لکشمی نرائن مندر کئی سینکڑو ورش پرانہ مندر بلکل اس کے ساتھ ہے اور دنگو ماتا کا مندر ہے اور سناتن دھرم کی سوا ہے اور ایسے ایسے بہت مندر بھی گیا رہا ہے اور بہت ساری چیزی ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج اس معنی صدن میں معنی منتری مہدے نے اشواسن دیا ہے کہ جو illegal construction ہوئی ہے اس کو توڑ دیں گی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ law and order ہیماچل پردیش میں خراب نہ ہو کوئی ایسی پرستیتی نہ بنے جس سے ہیماچل پردیش کی جنتہ کی بھاؤنا کو ٹھیس پہنچی اور آج میں نے اس معنی صدن میں کہا ہے کہ کی law and order اور پولیس محکمار administration اس بات کا بھی دھیان لکھیں کہ بہار سے بہت سو لوگ آ رہے ہیں ان کا ہاں ان کا پتاب گیرا ان کا address اور کیا وہ کوئی اپرادی پرویرتی کی تو نہیں ہے موسیقی موسیقی